موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حاتین و حضرات آواز ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ملک فیصل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس نئے پروگرام کا آہاز ہم کر رہے ہیں جس کا نام اسلام ان دی ویسٹ ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک مایہ ناز ریسرچ سکولر ریلیجیس سکولر دینی عالم ڈاکٹر خالی زہیر صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا خاتین و حضرات ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر خالی زہیر ایک معلم دین کے ایک عالم اور ڈسکوری آف اسلام کتاب کے خالق آپ لمز یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھایا اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بھی آپ نے درس و تدریس کی خدمات انجام دی مزشتہ ایک سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے ان کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے اس پرورام میں انشاءاللہ ہم ان سے آپ کے بھیجے ہوئے سوالات پوچھیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے آتین و حضرات جیسا کہ اس پرورام کے نام سے واضح ہے اسلام ان دی ویسٹ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام ہے کیا اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے مشمولات کیا ہیں کونٹینٹس کیا ہیں اس کا ماخذ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ دین بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پھر یہ کہ یہ جو دین ہے یہ اگر اللہ کی ہدایت ہے اور اگر اللہ نے اس کو ہمارے نفس کے اندر الہام کر دیا تھا تو پھر اس میں اتنی اختلافات پر پیدا ہوئے ان اختلافات کی بنیاد پر یہ جو شرک و غرب میں تقسیم ہوئی اور پھر جو مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں جس کو کہنا چاہیے کلیش پیدا ہوا کلیش آف سیولائزیشن ہوا اس میں اس سے متعلق بہت سارے موضوعات پر ہم اس پرورام میں انشاءاللہ گفتگو کیا کریں گے میں ڈاکس صاحب کو زہمت دیتا ہوں ڈاکس صاحب یہ بتائیے گا ایک سادہ سوال سے میں شروع کرتا ہوں دین کیا ہے اور پھر یہ کہ اس کے فہم میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ شرک و غرب کی دوری کیوں پیدا کر دیتے ہیں یہ بات کہنے کی کیوں حضور پیچ پیش آتی ہے کہ مغرب میں اسلام کیوں دیکھئے دین تو اپنی حقیقت میں دینی احساس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر دیا چنانچہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کو یعنی انسان کی پرسنیلٹی کو جیسے ڈیزائن کیا تو فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس نے اس کے اندر اس کا فجور پرائی پرائی کی طرف میلان نیکی اچھائی اچھائی کی طرف رغبت یہ ودیت کرتی لیکن بہرحال انسان کا یہ احساس چاہتا تھا کہ اس کی مزید بضاحت ہو اس لیے کہ انسان اپنی حقیقت میں بہت کچھ اپنے اندر کمیاں رکھتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس دنیا میں وقتاً فوقتاً انسان کی رہنمائی کے لیے خیر اور شرکہ جو اس نے احساس اس کو دیا ہے اس میں مزید وضاحت کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ بتانے کے لیے کہ اس نے آخر انسان کو پیدا کیوں کیا ہے اور اس دنیا میں اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس نے اپنا دین اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے پیش کیا سو اللہ کا پیغام کہ جو اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اس کو دین کہتے ہیں اور یہ دین جب جب انسانوں کے پاس پہنچتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو نہ صرف یہ کہ سمجھیں بلکہ سمجھنے کے بعد جیسے جیسے یہ دین ان پر واضح ہو وہ اس کو مانیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں سو یہ دین ہے اب جاہر ہے کہ اس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں اس میں مختلف زمانوں مختلف مقامات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے اختلافات کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوتا ہے وہ جون جون آپ پوچھیں گے میں انشاءاللہ اپنی بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا یہ کیوں ہوتا ہے یعنی اختلاف کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے یہ اگر دین دینا تھا ہمیں ہدایت دینے تھی تو جب آپ ہدایت دے رہے ہیں تو آپ کو یہ گجائش آپ نے ارادہ بھی دیا اختیار بھی دیا پھر ارادہ اور اختیار دیں گے تو اس کا سوئے استعمال بھی ہوگا پھر ہم اپنا فہم کہ ایسی ورائیٹی انسان کے اندر ہے کہ وہ اختلاف کرتا ہے پھر اختلافات کی بنیاد پر کانفلکٹس ہوتے ہیں کیا سمجھتے آپ اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس بات کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں نے جو اب تک بات کی ہے اس کے بیان میں ایک سب سے اہم بات رہ گئی جو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر آپ کا اٹھایا ہوا سوال بھی اس کا جواب بھی سامنے آ جائے گا اور وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو ہمیشہ کے لیے بنایا انسان کے بارے میں اس نے تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی دنیا میں بسانا چاہتا ہے جس دنیا کے خسن عیش آرام کا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کی مہربانی ہے چنانچہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو دنیا ہمیشہ کی دنیا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ خواہش وہ تمنا جو ہر انسان کے دل میں ہے ہر انسان کی شخصیت میں ہے کہ اسے کبھی موت نہ آئے وہ وہاں پوری ہو جائے گی مگر وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجنے سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کا مستحق بن کے اس کو ڈیزرف کرتے ہوئے وہاں جائے گی ورنہ کوئی عیش کوئی آرام کوئی سکون بیمانی ہے آپ کو وہی عیش آرام اچھا لگتا ہے لگنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ میں ڈیزرف کرتا ہوں میں نے اس کے لیے کوشش کی میں اس مقام پر پہنچنے کے لیے جو امتحان تھا اس امتحان سے گزر کے آیا ہوں سو اب آئیں آپ کا سوال جب انسان کو اتنا بے پناہ انام ملنا ہے وہ انام کے جس کا بس ہلکا سا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ انام کے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ انام جس کا والک فیصل صاحب اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہلکا سا تصور آپ پر یہ ٹریلر دکھایا ہے اس انام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہم اس کی ہدایت پر زبردستی عمل نہ کریں بلکہ اپنے اختیار سے کریں اپنی عقل کو استعمال کر کے کریں یہ جانتے ہوئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور غلط اپنے جانے کھینچنے کے لیے اپنی طرف اٹریٹ کرنے کے لیے بہت خوشنمائیاں اٹریکشنز گلیمر رکھتا ہو ٹیک اور نیکی میں مشکلات آتی ہوں اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ چاہا ہے کہ ہم اس سے گزر کے کامیاب ہوں اپنی عقل کو استعمال کر کے ہدایت کو سمجھ کے اس میں جو مشکلات کنفیوزنز اختلافات ہیں اس میں صحیح بات کو سمجھنے کے لیے صحیح رویہ اختیار کرتے ہوئے ہم کامیاب ہوں سو یہ جو اہنا کنفیوزن اور اختلاف اس پہ زیادہ پریشان نہ ہو یہ آپ کی میری بہتری کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم سے یہ توقع نہیں ہے کہ ہم لازمان اختلاف میں جو صحیح نقطہ نظر ہے اس کو پا لیں اس کی ہم سے اصل توقع یہ ہے کہ ہم اختلاف میں صحیح رویہ اختیار کریں ہمیشہ جاننے کی کوشش کریں ہدایت کے طالب بنیں دوسرے انسان کی عزت احترام کریں اور ہر وقت حق کے متلاش حق کی اس تلاش میں ڈاک صاحب آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنیا کے خطے ایسے ہیں جہاں رہنا مشکل ہے وہاں پرسیکوشن ہوتی ہے آپ کو اپنے نقطہ نظر پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا آپ کو آزادی کے ساتھ نہ سوچنے دیا جاتا ہے نہ بولنے دیا جاتا ہے اگر آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں کسی دوسرے خطے میں جاتے ہیں تو وہاں اور بہت سارے چیلنجز ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن جو غیر مسلم ہیں وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں ہم اس میں کوئی شاکی نہیں ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہم بچپن سے یہی پڑھتے سنتے آ رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چیلنجز اس دنیا میں چلے میں مشرق کے چیلنجز تو آپ سب جانتے ہیں ہمارے آڈینس جانتے ہیں اور ہم اس پر بات کرتے ہی رہتے ہیں آپ ذرا مغرب کے چیلنجز کے بارے میں بتائیے کہ یہاں پہ ہم اپنی خوشحالی کے لیے یہاں آئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں اپنے بچوں کی اچھی سہت اچھی تعلیم کے لیے آئے ہیں یہاں پہ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے ایک بات تو جو آپ نے اپنے سوال کے آغاز میں پوچھی کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں ان کے حالات پرے ہوتے ہیں بعض اوقات پرسیکیوشن ہوتی ہے ایک بات جان لیں کہ اللہ کا دین اللہ کا پیغام اصل میں ہم کو یہ سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا یہ بتانے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں اور اس دنیا میں جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے چیلنجز کی وجہ سے اس کی پیپناہ اپسورتی خوشنمائی کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے یہ دنیا کی زندگی ایک پزل ہے ایک مہمہ ہے اس مہمہ کو کوئی حل کر ہی نہیں سکتا سوائے اس ذات کے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس نے یہ پزل یہ مہمہ اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس کے حل کو تلاش کرے اور ملک فیصل صاحب اس کے حل کا تلاش ہی اصل میں ایمان کا سفر ہے اصل میں جب آپ کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اوہ خدایا سمجھیں میں آگے پا اب مسئلہ حل ہو گیا ہم اللہ کے پیغام کو جانے بغیر اندھیرے میں ہوتی ہیں اس لیے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے کیوں بنائے گئے ہیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ مسائل کیوں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بہت آرام چین میں ہیں کچھ ہیں کہ جو بہت تکلیف میں ہیں پھر یہ اختلافات کیوں ہیں یہ سارے کا سارا مہمہ حل ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کو آخرت کو اور پیغمبروں کے پیغامات کو مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بعد سمجھائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک انتحان ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس امتحان میں ہر انسان کا امتحان مختلف ہے ہر انسان سے اللہ کی توقع یہ ہے کہ وہ اپنے حالات میں اپنی شخصیت میں جو اس سے توقع کی جا رہی ہے اس پر پورا اترے چنانچہ جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی پرسیکیوشن میں جو خوشحال ہیں وہ اپنی خوشحالی میں جو مشرق میں ہیں وہ اپنے مشرق میں اور جو مغرب میں ہیں وہ اپنے مغرب میں صحیح رویہ اختیار کریں اب یہ جو آخری بات میں نے کی یہ اسی لیے کی کہ اب میں اگلے سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں مغرب میں جب اب ہم لوگ آ گئے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مجھے تو آئے کشی دیر ہوئی ہے آپ زیادہ دیر سے آئے ہیں بہت سے ہمارے سننے والے نجانے کپ کپ سے آئے ہوئے ہیں یہ سوال پردہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین اللہ کا پیغام ہمیں مغرب میں رہتے ہوئے کیا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق پورا اترے ہیں میں آپ کے لیے چار انوانات بیان کر رہا ہوں آپ چاہیں گے تو ان پر مجھ سے سوال کر لیں مجھے ملک صاحب جب بھی اس بات پر غور کرنے کا موقع ملیتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں مغرب میں رہتے ہوئے چار باتوں کو ملہوز خاتے رکھنا چاہیے چاروں ضروری پہلی چیز ہمیں اپنے اس دین کو قائم رکھنا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی ذاتی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی استوار کرنی ہے اجتماعی زندگی میں ہماری فیملی بھی آ جاتی ہے ہماری کمیونٹی بھی آ جاتی ہے مسجد اور دوسرے معاملات اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا مغرب میں آکے یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن اس چیلنج کو ہم کو میٹ کرنا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی اور اتمنان کہ مسلمانوں نے اب بہت کچھ اس چیلنج کو میٹ کیا ہے مساجد قائم ہے دینی تعلیم ہو رہی ہے مختلف لیبلز پر یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازہ ہے تو ہم اس سے محروم نہ ہوں یہ پہلی ذمہ داری باتی ہے دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے جس ملک کو اپنا ملک بنایا ہے آپ کو کسی نے زبردستی یہاں نہیں بیجا آپ اپنے اختیار سے آئے ہیں تعلیم کی خاطر آئے تھے کاروبار کی خاطر آئے تھے جس وجہ سے بھی آئے تھے آپ نے فیصلہ کیا کہ جہاں آپ پیدا ہوئے پلے بڑھے وہ نہیں بلکہ یہ ملک اب آپ کا ملک ہے یہ اللہ کے دین کا آپ سے تخاظہ ہے کہ آپ اس ملک کے اچھے شہری بن کر رہیں اس کے قانون کا احترام کریں اس کی پابندی کریں آپ نے اس ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ اس کے اچھے شہری بن کر رہیں گے اس کے قانون کی پابندی کریں گے اور اس کے وفادار شہری بنیں گے اس ملک کی ترقی آپ اپنی ترقی سمجھیں گے دیکھیں میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے خیالات نظریات کے مطابق نہیں ہیں لیکن آپ نے یہاں رہنے کا خود فیصلہ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کیوں فیصلہ کیا ہے اور بہت سے فیکٹرز عوامل کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے آپ کو یہاں آزادی ہے آپ بات کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے کتنی مسجدیں الحمدللہ بنائی ہیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ نے جو کہنا ہے صلیقے سے کہیں اپنی بات کو بیان کریں مگر قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہیں یہ دوسری ذمہ داری ٹھیک تیسری ذمہ داری ملک صاحب میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں سے اور یہاں کے معاشرے سے سیکھنا ہے کیوں سیکھنا ہے ارے بھائی کوئی وجہ تو ہے نا کہ یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آگئے ہیں اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں نا صحیح اس نے ترقی کیا ہے نا آپ کے لیے ایک ایسی فضاء ایک ایسا ماحول فرام کیا ہے جہاں آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی اور آپ کی اگلی نسلے بھی رہیں کیوں ایسا ہوا ہے ہمیں ان خوبیوں کو سیکھنا ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم عقل کل ہیں سب کچھ جانتے ہیں ہم اللہ کے دین سے کچھ واقف ہیں لیکن ہم دنیا میں جو کچھ بہتری ہو رہی ہے ہم اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اختیار کریں تو یہ تیسری چیز ہے کہ جس کو ہمیں ضرور ملہوز رکھنا چاہیے چوتھی چیز بھی آپ بتا رہے ہیں چوتھی چیز ہے وہ میں آگے آئندہ جب آپ پوچھیں گے مزید میں اس کو بیان کر دوں گا ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں ایک مائنورٹی ہیں مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے نمائندے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں آپ کے نمائندے ہیں لوگ اللہ کے دین اسلام کو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ذریعے سے پہچانتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے کردار اور اخلاق کو ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے ہمارے دین کے بارے میں خسن زندگر بات واضح ہوئی آپ نے چار نکاتی ایجنڈا مسلمانوں کے لیے بتا دیا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے خاص طور پر ویسٹ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ نے ساری ذمہ داریاں ہماری لگا دیں ویسٹ میں جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ویسٹ میں جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور خاص طور پر یہ جو آئندہ آنے والی جنگ و ستیز ہیں یا جو کنفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں یہ انہی سازشوں کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داریاں کیا مسلمانوں ہی کی ہیں یا یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کچھ دوسری طرف سے بھی بات ہونی چاہیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا خاتین وزرات اس پر ہم اور سوالات اٹھائیں گے ڈاک صاحب کے خدمت میں ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بیلکم بیک ڈاکٹر خالی زہیر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں اسلام ان در ویسٹ کے بارے میں ڈاک صاحب ابھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ جو چیلنجز درپیش ہیں ایک مسلمان کو ایمان کے حوالے سے روئیوں کے حوالے سے اور مختلف قانون کی پاسداری کے حوالے سے اس پر آپ نے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں اس پر بھی بات کرنی چاہیے آپ جانتے ہیں سیمیل ہنٹنگٹن کی ایک کتاب ہے The Clash of Civilization اس میں اس نے یہ بتایا 1996 میں غالباً 1994 میں اس نے یہ بات کی 2006 میں اس کی کتاب چھپ کے آئی کہ جتنی بھی فساد دنیا میں آئندہ ہونے والے ہیں وہ اصل میں کلچرل آئیڈنٹیز اور ریلیجیس آئیڈنٹیز کی وجہ سے آئیں گے یہ ریلیجن ہے جو خلفشار کا باعث بنتا ہے یہ دین ہے جو لوگوں کو جنگ و ستیز پر اُبھارتا ہے اور ہم بات تو یہ کرتے ہیں امن کی بات تو کرتے ہیں قانون کی پاسداری کی بات تو کرتے ہیں اچھے روئیوں کی بات تو کرتے ہیں نیک اور پاکیزہ اخلاق کی سوال یہ ہے کہ کیا اس سے انکار کر سکتا ہے کوئی کہ ساری جنگوں کا سارے فساد کا فساد فی الارض کا اصل باعث کیا یہ دین ہی نہیں بن رہا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ غالب نے کہا تھا نا کہ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی کیا یہ بات اس بات کو آپ کیسے لیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا جو ہم مسلمانوں کے لیے چیلنجز ہیں ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مغرب میں آکے بسیں گے اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کے اس بڑے اچھے سوال کی روشنی کہ یہاں آنے کے بعد ہمارے پاس بے پناہ امکانات ہیں اپورچونیٹیز ٹھیک ہمارے پاس یہ اپورچونیٹی ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کو جس کو ہم نے مانا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کھلے ذہن کے ساتھ سمجھیں تاثب کی نگاہ سے نہیں بلکہ اس نگاہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تدبر کی نگاہ یہ بات کہ اسلام اللہ کا دین لوگوں کے خلاف لڑنے یا ان کے بارے میں منفی رویہ اختیار کرنے کو کہتا ہے اگر کہیں یہ بات ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے سمجھنا چاہیے لوگ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں آپ نے ہنٹنگٹن کا ذکر کیا اس کو کہنے دے جو کہتا ہے بات یہ ہے کہ ہنٹنگٹن کے پاس کوئی اللہ کا پیغام ہے جو ساری دنیا کے لئے وہ تو میرے اور آپ کے پاس ہے میں یہ فخر اور تگبر اسے نہیں کہہ رہا میں یہ آجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیا یہ حقیقت واقعہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام جہانوالوں کے لئے آئی ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کتاب کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو لوگوں کی اکثریت نے شروع میں قبول نہیں کیا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مکوے والوں نے مخالفت کی زیادتیاں کی الزامات لگائے تو ہم انہی پہ ہم مرکے ماننے والے میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں ہم ایک نئی دنیا میں آئے ہیں اپنے ملک میں تھے پاکستان میں تھے کہیں اور تھے تو وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی سوچ کا اندازی کچھ اور تھا اب ہم یہاں آئے ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں لوگ اعتراضات کرتے ہیں ہمارے بچے سکولوں کالیجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہاں دوسرے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں متاثر ہوتے ہیں آپ یقین جانیے کہ یہ ایک غیر معمولی موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دین کو ایسے سمجھیں جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ذہن کھلا رکھیں اور ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں قرآن کو پڑھ کے سمجھیں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے جوابات تلاش کریں میں اختصار کے ساتھ آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے فساد اور انتشار کی بات کی ہے دیکھیں مزارش یہ ہے کہ دین وہ نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں دین وہ ہے کہ جو قرآن اور سنت میں موجود ہے جس کی پھر ایک فٹ نوٹ کی نویت کی شرعہ حدیث میں ہمیں اس کو سمجھنا ہے جہاں کہیں مسلمانوں نے غلطیاں کی ہیں ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں ہمیں اس کو بیان کرنا ہے اور اس معاملے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمیں ڈائیلوگ کی فضاء قائم کرنا ہے ان کو بات بتانی ہے دنیا کے مسائل حل کرنے کیا وہ صرف مسلمانوں کو ایک مذہبی گروہ بنانے کیلئے نہیں آیا پوری دنیا کے انسانوں کے لئے یہ خدایت اور رہنمائی ہے اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو حلق صاحب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم نرمی اور ٹھوگوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک اور حسن زن اور دلائل کے ساتھ مقالمہ کریں ان کو دعوت دیں اور جہاں کہیں کوئی تلخی کا امکان پیدا ہو تلخی کو ختم کر دیں میں آپ سے گزارش کروں اس مغربی دنیا میں آپ کی بات مانتا ہوں بہت انہوں نظیت کی ہیں سم نے کی ہیں نہیں بہت سے لوگ بہت اوپر جا کے جہاں وہ اپنے ممالک کا انتظام سمالتے ہیں نہ جانے کیوں باولے ہو جاتے ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن ہم اکثریت دیکھیں بہت اچھے لوگ سے اور انہی میں سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اچھے لوگ بھی اوپر جائیں گے ہم ان سے بات کریں ان کو اللہ کا پیغام یہاں جو میں گزارش کر رہا تھا ایک بہت بڑا موقع وہ ہے آپ یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں جس کو چاہیں آپ ایڈریس کریں یعنی گفتگو کی بات کو بیان کرنے کی آزادی ہم بھی تو اپنے اندر کچھ تحمل پیدا کریں ہم بھی تو دوسروں کے معقول صحیح اعتراضات کو سننے کے لیے کان اور ذہن رکھیں اور پھر ان کا جواب دینے کی کوشش کریں تحمل کے ساتھ اور اگر جواب سمجھ میں نہیں آرہا تو دیانت داری سے مان لیں کبھی بات سمجھ میں نہیں آرہی اور اس ڈائیلاگ کو جاری رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اور جو لوگ بھی یہاں بستے ہم سب کو اپنے دین کا نمائندہ بنا کر بھیجائے بشرتے کہ ہم اس نمائندگی کو ٹھیک طرح نمائندگی اچھی بات کی یہ بات کہ ہمیں قرآن اور سنت کو اور حدیث کو سمجھ کر تدبر کر کے اپنے دین کو سمجھنا چاہیے اور اس طرح کے جو بات کرنے والے لوگ ہیں رابرٹ بیلا ہے چارز ٹیلر ہے سیمیل ہنٹین ٹائپ کے لوگ ہیں جاہر ہے ان کی بات کی اور قرآن اور سنت کی بات کا تقابل کیا جاتے ہیں میں ہی کہتا ہمارے ایک بڑے چیلنجز میں سے اس ویسٹن جو ریجن ہے اس کا ایک بڑا چیلنج الہات کا چیلنج ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جب ریلیجیس سکولرز کی اس طرح کی بات سنتے ہیں میں اوورال بتا رہا ہوں ہمارے ریلیجیس سکولرز کی طرف سے بات آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک تحکم کی بات کر رہے ہیں کہ بس قرآن ہے سنت ہے اور حدیث ہے اور یہ باقی سب رد ہے تو ہمارے جو نوجوان نسل ہیں یا بچے ہیں ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں یہ دور چل رہے خاص طور پر دین سے دوری ہوتی ہر انسان ہر ریلیجی سکولر آکے یہی کہتا ہے کہ قرآن اور سنت اور حدیث انہیں سے دین سیکھنا چاہئے یہ نہیں سے ہم نے سیکھا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس میں اتنی اختلافات ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ہم اپنے دلوں میں نفرتیں بھی رکھتے ہیں ہم اپنے دلوں میں خالش رکھتے ہیں ہم اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی رکھتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے مجھے یہ بتائیے بلکہ میں ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا چار سیکلر کیا میں نے حوالہ دیا اس کی کتاب فلسفر ہے ہمارے کینیڈین فلسفر ہے تو چار ٹیلیز نے اس نے سارا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ پچھلے پانچ سو سالوں میں یہ دیکلائن کیوں ہوا ہے آپ اچھی طرح واقع ہیں ویل ڈیورا سے جس نے اسٹری آف سیولیزیشن لکھی اس میں بھی یہی بات لکھی کہ وہ تاؤزن ڈیورز ریلیجن کے یا فیت کے مکمل ہوئے اور پھر ڈیکلائن ہوا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیکلائن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ہم جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تحکم کی جگہ پہ کھڑے ہیں ایسا ویکنس ہے یہ ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے ہمارے ہاں لوگ جب ویسٹ میں آتے ہیں نیتیں بہت اچھی ہیں بہت اچھے مسلمان ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو وہ پھر اس قدر سٹرونگ ایک نیرٹیو ریٹریک لے کر آتے ہیں جس کا ان کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ بہت سے نوجوان اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ اٹیشٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے مسلمان بنتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں نمازی پرہزگار لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بہت سے دوسرے نوجوان دین سے بلکل دور ہو جائے اور ایک تیسرا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل کنفیوز ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ نرمی ہونی چاہیے افہا متفہیم ہونی چاہیے سب کو اکومیڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے دین میں بڑی غصت ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں لوگوں کو انوالف کرنا چاہیے خاتین حضرات میں آپ کی طرف سے بھی ڈاکس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ایک بڑا چیلنج ہے ویسٹ میں الہاد کا چیلنج ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وقت کا اختصار ہے لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ اس بات کو ہم نے ادھورہ چھوڑ دیا اس بات کو ہم جاری رکھیں گے اور اس پر بہت سار سوالات جو آپ کے ذینوں میں اٹھتے ہیں ان کو بھی لے کر ڈاکس آپ کی خدمت پر اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ موسیقی